بنگال والو اگر برا نہیں مانے تک بات کرو ہاں جوڑ کے مسجدوں کے دو دو کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ دو دو کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو اگر ہماری قوم دس سال میں مضبوط ہو گئی تو دو نہیں بلکہ دس کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو شادیوں کے خرچے بھی کم کرو اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو حضور علیہ السلام اسی لیے تشریف لائے تھے تو دیندار بنو مالدار بنو اور نمبر تین ایجوکیشن پہ بہت محنت کرو کوئی بھی جاہل نہ رہے کوئی بھی انپڑ نہ رہے خوب خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو دسویں باروی تک کبھی مت رکنا بلکہ اپنے بچوں کو آئی ایس بناو آئی پی ایس بناو ڈاکٹر بناو انجینئر بناو ڈاکٹر بھی بیو ایم ایس والا مت بناو بلکہ ایم ڈی اور آلہ سے آلہ ڈگری دلاو اب آپ کہیں گے مولانا پیسے نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں ہر سال عید پہ نیا کپڑا نہ بنانا پڑے نہ بناو دھلے ہوئے کپڑوں پہ عید کر لو لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کرو اسی طریقے سے کسی اور جگہ پر پیسے لگانے کی بجائے دس سال اگر ان تین نکات پر آپ نے محنت کر دی دیندار بنو مالدار بنو اور ایجوکیشن کو عام کرو ہر بندے کو پڑا لکھا بناو آپ کہیں گے مولانا نوکری نہیں ملتی میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑتے ہم اچھا انسان بننے کے لیے پڑتے ہیں اس لیے کہ پڑے لکھے کی تجارت میں انپڑ کی تجارت میں فرق ہے پڑے لکھے کی گفتگو میں انپڑ کی گفتگو میں فرق ہے پڑے لکھے کی اٹھنے بیٹھنے میں انپڑ کی اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے دیکھو آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سب انپڑھو لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں محفل میں پڑھے لکھوں کا انداز اور ہوتا ہے انپڑھ لوگوں کا انداز اور ہوتا ہے کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں تعلیم کو عام کرو دنیا بھی پڑھاؤ آخرت بھی پڑھاؤ اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ وہ مسلمان رہے سچے مسلمان رہے اور اپنی بچیوں کو بھی اتنا علم دو سچی پکی مسلمان رہے اور اسکول کولیج یونیورسٹی میں عالی سے عالی تعلیم دلاؤ اور یاد رکھنا گربت کا بہانہ مت بناو بیٹیا کی شادی ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں اور آپ سے کہتا ہوں آٹھ گھنٹے محنت کرنے کی وجہ سولہ گھنٹے محنت کرو محنت میں پیچھے مطٹو اپنے بچوں کو پڑھاؤ صرف دس بارہ سال ہندوستان کے تمام مسلمان محنت کر کے اپنے بچوں پر محنت کرلیں کوشش کرلیں کاوش کرلیں تو دیکھنا نقشہ بدل جائے گا یہ بھی آپ سے کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں منع نہیں کر رہا ہوں اگر مجھ سے گلتی ہو تو میرے علماء اصلاح کریں گے آپ میری ذات کو دیکھ کے قبول نہیں کرنا باپ کے چہلوں پر چالیس دیکھ پکانے کی وجہ ایک دیکھ پکاؤ ان چالیس دیکھوں کا خرچہ بچا کر کسی بچے کی تعلیم پر اپنے باپ کے حسال سواب کے لئے خرچہ کر دو پیر صحاب پیر صحاب کے مزار پر ایک لاکھ کی چادر لاکھیں ڈالنے کی وجہ سو روپے کی چادر ڈال دو باقی کے پیسے بچا کر غریبوں کی تعلیم پر خرچہ کر دو پیر صاحب کے حسال سواب کے لئے وہ اس ایک لاکھ کی چادر سے جتنا خوش ہوں گے وہ سو روپے کی چادر سے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ آپ نے کسی کو اٹھا دیا کسی کو آپ نے ترقی پلے گئے ایک بات کہتا ہوں میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو میری ایک لاکھ کی چادر سے کیا گرض اس کو تو جنت میں اس سے بہتر لباس مل چکا ہے اس کو تو ایک لاکھ کر اس سے بہتر لباس مل چکا ہے تو یہ باتیں تلخ لگے ماف کرنا لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں رسومات سے نکلو حقیقتوں کی طرف آؤ رسومات سے نکلو سچائیوں کی طرف آؤ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش مت کرو ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کرو آپس کے جھگڑے ختم کرو تیرا سلسلہ بڑا میرا سلسلہ بڑا تیری برادری بڑی میری برادری بڑی تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا